اچھا یہ پیٹ درد انڈیا تینوں آئے میں سب کو بھی سب کو ہے مشتر کا درد ہے یہ بہت بڑی کہانی ہے دوستو یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے آئیشہ ایکشلی پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں اصلہ جو پنشیر کے اندر تھا دوستو وہ پورے دیش کے اندر نہیں تھا اب مگر پرابلم طالبان کے لیے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ امریکہ دے سکتا ہے پیسہ اور جو انویسمنٹ امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ملک روس بھی نہیں کر سکتا ایران بھی نہیں کر سکتا ہے چائنا جو ہے وہ انویسمنٹ جو ہے وہ بڑی خصوص ایریاز میں کرے گا جہاں کہ وہ ایکسٹریکشن کر سکے اتنی بڑی تعداد میں اصلہ کہاں سے آیا تھا یہ انڈیا میں بھی کچھ انٹیلیجن چیفز بیٹھے ہیں دیکھئے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ رشا کا نینے سے وہ بھی آگئے ہیں دلی بیٹھے میں انہوں نے بھی عجید دوول اور ان کے ڈپٹی کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد مرطانیہ کے ایمائی سکس کے اس کے بعد سی آئیے کے برنس اروسیوں نے ایلگ ملاقاتیں یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ کنسرنڈ ہم زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا یہ ہمیں بھی آج پتہ چلا ہے جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ افغانستان میں سیچوئیشن کو دیکھتے ہوئے رشیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایمائی سکس کے ہیڈ اور سی آئی کے ہیڈ بھارت میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول جی سے ملنے دلی میں آئے ہیں اسے دیکھ کر پاکستانی میڈیا کا پیٹ درد ہو رہا ہے اور وہ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو تکلیف ہے کہ تالیبان پاکستان کے ساتھ کیوں ہے یہ پاکستانی میڈیا بھی خود کو جھوٹی تسلیہ دیتا رہتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پتہان بھائی نے کیا بتایا اور پاکستانی میڈیا کا پیٹ درد آپ کو ساف دیکھے گا جب انہیں پتا چلا کہ سبھی دیشوں کی بڑی سیکیورٹی ایڈوائزرز بھارت میں ہیں ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اور آپ اپنی رہ بھی کمنٹ کر کر ضرور بتا سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت مگر پرابلم طالبان کیلئے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ امریکہ دے سکتا ہے پیسہ اور جو انویسمنٹ امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ملک روس بھی نہیں کر سکتا ایران بھی نہیں کر سکتا چائنا جو ہے وہ انویسمنٹ جو ہے وہ بڑی خصوص ایریاز میں کرے گا جہاں کہ وہ ایکسٹریکشن کر سکے مگر اس قسم کی مدد جس قسم کی ان کو چاہیے ملک چلانے کے لیے وہ نہیں ملے گی ان کو تو سب سے بڑا پرابلم ان کا یہ ہی آئے گا ایک طرف پریشر ہوگا فرم دی ویسٹرن کنٹریز جو کہ بائدہ بے اب کٹھی ہو رہی ہیں کہ ایک یکجیتی اس کے ساتھ ایک پالیسی اختیار کی جائے اس کے اوپر بھی ابھی ڈسکاس کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے اپنے ان کے جو ایشیوز ہیں اس کے اوپر کنسیشن نہیں دیں گے تو یہ ایک کشم کش چلے گی ویسٹرن پارز اور سارے کہیں گے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے دو چیزیں مانگیں گے وہ ایک یہ کہیں گے کہ خواتین اور ہیومن رائٹس ہونی چاہیے دوسرا وہ یہ کہیں گے یہ جو ٹیرورس گروپس ہیں ان کو ختم کریں میں آپ کو بتا دو نہ وہ ٹیرورس گروپس کو ختم کریں گے اور نہ ہی وہ ہیومن رائٹس یا خواتین کی حقوق کو مانیں گے اور اسی چیز کی اوپر پرابلمز بنیں گے اگر وہ مانتے ہیں تو ان کی جو رینک این فائل ہے جو عام تالیبان سولجر ہے یا جو سپورٹر ہے وہ لیڈرشپ کے خلاف ہو جائے گا اور اگر نہیں مانتے تو دوسرے لوگ سینکشن لے کے بیٹھے ہوں گے کرتے ہیں اگر یہ تالیبان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ ٹیرورس کے خلاف ایکشن لیں تو پھر امریکہ کا بھی ایک مسئلہ جو ہے جس کا تعلق القاعدہ کے ساتھ ہے وہ بھی ان کا حال ہو جائے گا تو وہ تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں مگر یہ ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے آئیشہ ایکشلی پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہ انڈیا میں بھی کچھ انٹیلیجن چیفز بیٹھے ہیں دیکھئے یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ رشا کا نینے سے ابلیگ ہیڈ او انٹیلیجنس وہ یہ کی انہوں نے ایسی ادارہ بنایا ہے بھائی دونوں وہ بھی آگے ہیں دلی بیٹھے میں انہوں نے بھی عجید دوول اور ان کے ڈپٹی کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد مرطانیہ کے ایمائی سکس کے روجر مور سار وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد سی آئی اے کے برنس وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں برنس نے اور مور نے تو کٹھی ملاکاتیں کی ہیں روسیوں نے الگ ملاکاتیں کی ہیں یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ کنسرنڈ ہم زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچے میں کابول اور ان کو وہاں کچھ مرم پٹی اور کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہیں اور جنرلی ان کو بھی سمجھا رہے ہیں جنرل فیض جو ہو کے آئے ہیں مگر یہاں یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم نے مشترکہ فیصلے کیا کرنے ہیں یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ پاکستان جو کہ ملوث رہا ہے ساری چیز میں یہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ پاکستان نہ ہاتھ میں لے 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 اچھا یہ پیٹ درد انڈیا تینوں آئے میں ساری سم کو بھی سب کو ہے مشترکہ درد ہے انڈیا یہ کہہ رہا ہے روس کو کہ ہمیں انکلوڈ کریں ٹیبل پہ کیونکہ انڈیا ٹیبل پہ نہیں بیٹھا اب یہ جو شہنگائے کوپریشن اگرانیزیشن ہے سیو اور یہ جو ایکسٹینڈی ٹرویکہ ہے اس کے اندر انڈیا جو ہے نا اس کا منمل رول ایکسٹینڈی ٹرویکہ میں تو رول ہی نہیں ہے شہنگائے میں ہے آگے جا کے شہنگائے کوپریشن اگرانیزیشن بہت اہم بنے گی اس کے اندر انڈیا بیٹھا ہوئے اور پاکستان بھی ہے تو وہاں روس اور چائنہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روس کو چائنہ تو انڈیا کی بات نہیں مانے گا روس کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں انکلوڈ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے اور ہمارے انٹرسٹ ایک ہے پاکستان کو پورا ہنڈر پرسنٹ پاوروان ہی کرنے دینی ہے کہ سی آئی اے کی جو گیم ہے وہ انٹی چائنہ گیم ہے انٹی روسیا گیم ہے انٹی ایران گیم اب طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابوری ہے یہ وہ حکومت نہیں ہے جو کہ فائنلی بنے گی جا کے وہ الیکشن کے نتیجے میں بنے گی ابھی انہوں نے اور نام اناؤنس کرنا ہے یہ ابھی بات گری ایریہ ہے کہ یہ کیر ٹیکر ہے تو کیر ٹیکر کا مطلب ہے پھر یہ الیکشن کنڈک کرے گی کیا اس قسم کی کیر ٹیکر گرنمنٹ کے اندر ایک اشارہ ہی کر دیتے کسی ایک خاتون کو رکھ لیتے آئم شور ان کو ایک کنزروٹیو ریلیجیس مینڈیڈ نکاب ویرنگ خاتون مل مگر انہوں نے کوئی کنسیشن نہیں دی اس کا یہ مطلب ہے طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے انڈر پریشر آ کے نہیں کرنا کچھ بھی ابھی اچھا ابھی انڈر پریشر آ کے نہیں کرنا کیونکہ پریشر تو یہی ہے مشکل کام تو نہیں تھا اشارہ کسی کو ڈونڈنا اور ڈال دینا تاکہ زبان بند ہو جائے مو بند ہو جائے لیکن وہ جو سب کہتے تھے کہ طالبان بدل گئے ہیں ہاں تو اب بات یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کی اوپر طالبان نہیں بدلے نہیں بدلیں گے لیسے ہیلتھ ہے جہاں نرسز کی ضرورت ہے ایٹسٹر ایٹسٹر وہاں وہ ڈسکریج نہیں کریں گے وہاں انکریج کریں گے آجائے وہاں اجازت ہوگی کام کرنے کی مگر باہر لاج تعلیمی جو ادارے جو ہیں اور باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہر قسم کی پبندی لگائی جائے پچھلے بیس سال میں پچیس سال میں تیس سال میں پنشیر کا کیا رول رہا ہے افغانستان کے اندر اور ایسی کونسی بات دی دوستو یہ سب سے اہم بات ایک آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنشیر میں اتنی بڑی تعداد میں اصلہ کہاں سے آیا تھا یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں اصلہ جو پنشیر کے اندر تھا دوستو وہ پورے دیش کے اندر نہیں تھا یعنی کہ یہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا یہ ہمیں بھی آج پتہ چلا ہے یعنی کہ پنشیر کے اندر دوستو ایسی ٹیکنولوجی کا اصلہ تھا جو جہازوں کو بھی مار گرا سکتا تھا جو انٹی راکٹ سسٹم تھا جو بہت بہت بڑا اصلہ تھا پنشیر کے اندر دوستو جو افغانستان کے پچھلی سرکار کے پاس بھی نہیں تھا جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا اب وہ اصلہ ٹرانسپر ہو رہا ہے پورے دیش کے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں ٹرانسپر ہو رہا ہے یہ بہت بڑی کہانی ہے دوستو یہ آج خود پنشیر کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں جو کچھ افغانستان میں ہے آؤٹ آف افغانستان ہے وہ خود آج سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی وہ سب کچھ اکٹا کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ایک دن پنشیر کی جو بھی کہانی ہے جہاں تک ہمیں پتا ہے یا ہم مزید اس پر ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ شکریہ جس نے میرا ساتھ دیا موسیقی